بحریہ ٹاؤن پیراڈائز کراچی جسے بحریہ ٹاؤن کراچی نے ایک جنت کے نام پر خوبصورت پروجیکٹ بنا کر بحریہ ٹاؤن میں لانچ کیا تھا دو ہزار سترہ میں ڈیویلمنٹ ورک یہاں پر کنٹینیو ہے اور آج تک ہو رہا ہے اس میں بحریہ ٹاؤن کراچی نے ٹو ففٹی فائف ہنڈر اور تھاؤزنڈ سکیری آرڈ کے پلوٹس آفر کیے اور اس کے ساتھ فائف ہنڈر سکیری آرڈ کے ولاز آفر کیے ریسپونس بہت اچھا تھا دو ہزار سترہ میں نیو لانچنگ تھی اور بحریہ ٹاؤن میں لوگوں نے بھڑ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس پروجیکٹ میں اور بہت بلک میں انویسمنٹ کی تھی لیکن آج اس پروجیکٹ کا حال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا پیراڈائز نہیں بلکہ دوزخ بن چکا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ پریشن فورٹی ایٹ پریشن فورٹی نائن پریشن ففٹی ٹو پریشن ففٹی ٹری اور پریشن ففٹی فائف کے ایفیکٹیز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہریہ ٹاؤن میں بہت بڑے لیول پر انویسمنٹ کی تھی انویسمنٹ کرنے کے بعد پیراڈائز کی مارکٹ کو زمین سے آسمان پر پہنچایا تھا لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ وہ ہوا جو قابلے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ قابلے مضمت ہے کیونکہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے ایسے بہت سارے جو بہریہ کی پروجیکٹ تھے ان لوگوں کی انویسمنٹ نہیں آئی صرف اس پروجیکٹ کی نکامیں کے بعد بہریہ پیراڈائز ایک بہترین پروجیکٹ ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کا فائیف انڈرڈ سکیر یارڈ ویلاز کی بات کریں تو اس میں جو لوگوں کا رسپونس ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ ویلاز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے مینٹننس ایشیوز ہیں بہت سارے لوگوں کے کنسٹرکشن ایشیوز ہیں کیونکہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی مینجمنٹ نے جو ٹینڈرز دیئے ہیں ان ویلاز کو بنانے کے لیے وہ کافی زیادہ سازگار ثابت نہیں ہوئے اور آئے دن بہریہ ٹاؤن کراچی میں ویلاز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے کافی زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں تو بہریہ ٹاؤن کراچی کی مینجمنٹ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ یہ میسیج سن رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں جتنے بھی بہریہ پیرادائز کے ریزیڈنس ہیں اور ایفیکٹیز ہیں ایفیکٹیز کے لیے تو یہ ہے کہ خوشکبری آ رہی ہے نیکس میں لیکن جو ریزیڈنٹ ہیں رائٹ نو آن گراؤن پروپرٹیز پہ پلوٹ پہ گھر بنا چکے ہیں اپنے یا بہریہ پیرادائز ویلاس کے حوالے سے تو مینجمنٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے اور ویلاس کی جو ہے وہ ٹیک کیر کے لیے مینٹرینس کے لیے مینٹرینس سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پروجیکٹ ہے جس نام پر رکھا گیا ہے وہ چیز اس میں نظر آئے ہم ہمیشہ سے اپنے اس چینل سے اور پیڈ سے وہی چیز ڈسکس کر دیں جو چیز ریالیٹی بیس ہوتی ہے پیرادائز کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے آپ کسی اور چیز کے اوپر آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے ہمارے اس چینل پاکستان اور ورلڈ ڈیل اسٹیٹ پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپ ڈیٹڈ اور انفرمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ